اسلام علیکم کراچی سے خیبر تک کے عوال کے ساتھ میں ہوں انہم افضل اور سب سے پہلے رکھ کریں گے صوبہ پنجاب کا جھنگ کے قریب دریائے چناپ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اردگرد کے دھیات زریاب آنے کے بعد نقل مکانی کا سلسلہ چاری ہے سرگودہ روڈ پر حفاظتی بند بھی آخری سانسے لے رہا ہے دریائے چناپ میں سیلابی پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث کئی دہا زیرے آب آ چکے ہیں انتظامیہ کے مطابق ہیڈ تریموں پر پانی کی آمد ایک لاکھ ستاون ہزار کیوسک ہے جبکہ اخراج ایک لاکھ سنتالیس ہزار کیوسک ہے پانی میں اضافہ کے بعد موزہ کھولڑا چک کچھا موزہ مگیانہ پکے والا بلی حبیب سمیت درجنوں دہا زیرے آب آ چکے ہیں ان علاقوں میں دال چاول گنہ اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں متعدد افراد سلابی پانی کے باعث گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں سلابی پانی جھنگ سرگودہ روڈ سے گزر رہا ہے جس کی وجہ سے جھنگ سرگودہ روڈ کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب آج ہونے والی انتہائی تیز بارش کے باعث سرگودہ روڈ حفاظتی بند میں کئی جگہ سے شگاہ پڑ چکے ہیں سلابی پانی بند تک پہنچ چکا ہے اور اس میں اضافے کے ساتھ حفاظتی بند کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے اگر اس بند کی فوری طور پر مرمت نہ کی جائے تو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے متاثرین کا کہنا ہے زلائی انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو سلابی پانی سے نکالنے کے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زلہ بھر میں 18 فلڈ ریلیف کیمپ بنائے گئے ہیں ریسکیو ون من ٹو ٹو کی جانب سے سترہ کشتیاں اور 130 کے قریب اہلکار متاثرین کی مدد کے لیے متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں زلائی انتظامیہ ہر قسم کی ہنگامی صورتہ اپوزیشن لیڈر سید قرشیس چاہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر سید قسم کی آگے پڑھتے ہیں بھارت سے آنے والے سیلا بھی ریلی نے شکرگڑ کے نواحی علاقے میں تباہی مچاتی دریائے کٹاؤ میں اضافے کے باعث عوام سخت خوف و حراس میں مبتلا ہیں بھارت سے آنے والے سیلا بھی ریلی نے شکرگڑ کے نواحی گاؤں کو زبردست نقصان پہنچایا ہے تقریباً پانچ سو اکڑ ارازی اور درجن و مکانہ دریائے برد ہو چکے ہیں اور ریلہ آہستہ آہستہ آبادی کے دوسرے حصے کی جانب بڑھا ہے عوام ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکی ہے جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ بھارت سے آنے والے سیلا بھی ریلے نے ہمیں خوف و حراس میں مبتلا کر دیا ہے کٹاؤ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے جس سے مکین سخت پریشان ہے انہوں نے کہا کہ علاقے کے منتخب عوام نمائندگان تاحال چپ سادے بیٹھے ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ فوری نوٹس دے کر امدادی کارروائیاں شروع کی جائیں ساہی وال اور گرد و نوہ میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا ہے شہریوں کے چہرے کھلٹے متعدد علاقوں میں بجلی منقطع ہو گئی ساہی وال میں صبح صویرے بادل گرجے برسے پھر خوب جم کر برسے بارش کے باعث ساتھ ساتھ تھنڈی ہواوں نے موسم انتہائی خوشگوار بنا دیا بارش سے کئی روز سے پڑھنے والی شدید گرمی اور حبز کا خاتمہ ہو گیا تھنڈی ہواوں نے جیسے مردہ جسم میں جان ڈال دی خوشگوار موسم سے شہریوں کے چہرے گھلٹے دل پر موسم سے لطفندوز ہونے کے لیے لوگوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا بچے بوڑھے اور قواتین سب ہی نے موسم کے خوشگوار ہونے پر خوشی اور تشکر کا اظہار کیا شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں خوشگوار موسم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے موسم خوشگوار ہونے پر گھروں میں خصوصی پکوانوں کی تیاری کا صدصرہ بھی جاری ہے محکم موسمیات نے آئیدہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی تھنڈی ہواوں اور ریم جم کی نویت سنا دی ہے گجنوالا میں شہریوں نے چائل پروٹیکشن ٹیم کے اہلکاروں کو اقواہ کار ہونے کے شبے میں پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈارا اہلکاروں نے تھانے میں چھپ کر جان بچائی چائل پروٹیکشن بیورو کی ٹیم نے مختلف محنت مزدوری کرنے والے دو بچوں سے پوچھ کچھ کی تو موقع پر موجود لوگوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا اور ٹیم کو مبینہ اقواہ کار کے شبے میں تشدد کا نشانہ بنا ڈالا تاہم اس دوران چائل پروٹیکشن ٹیم کا اہلکار شہریوں سے جان چھڑوا کر بھاگتے ہوئے قریبی تھانے پہنچا اور پولیس کو واقعی سے آگاہ کیا جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر چائل پروٹیکشن ٹیم کو شہریوں سے چھڑوا کر تھانے منتقل کیا جس کے بعد شہری بھی بڑی تعداد میں تھانے کے باہر جمع ہو گئے بعد ازہ پولیس نے مذاکرات کر کے شہریوں کو تھانے کے باہر سے منتشر کر دیا جنڈیاں اور بیجز خریدنے والوں کا رشت دکھائی دے رہا ہے لوگوں کو جوش و خروش دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اہلیان بھکر نے اس سال بھی یومِ آزادی بھرپور طریقے سے منانے کا عظم کر رکھا ہے اس بارے میں اسلام کی یہ رپورٹ دیکھئے تشنِ آزادی کا مہینہ آیا ہر طرف سبز پرچم اور ملی نغموں کی بہار آگئی چودہ اگرس تنیس سو سنتالیس اس روشن دن کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایک آزاد ملک کی حسیت سے دنیا کے نقشے پر اُبھرا بچے بڑے بزرگ اور خواتین پاکستان پر اپنی جان تک نٹانے کو تیار نظر آتے ہیں جھنڈیاں رکھی ہوئے ہیں یہ بھالو والے بیچ ایسے شام کو زیادہ راش ہو جاتا ہے جھنڈیاں کے لیے پرچن خریدنے آئے ہیں اور جسمِ آزادی کے بیچ لینے آئے ہیں خرداری کرنے آئے ہیں بچوں کے لیے کافی اور جھنڈیاں لگائیں گے گھر سجائیں گے انشاءاللہ اینڈا قومیں آزادی کا دن شایعہ نے شان طریقے سے مناتی ہیں پاکستان کی آزادی کسی دسترخان پر چونہ ہوا کھانا نہیں تھا جو انگریزوں اور ہندووں نے ہمیں توفے میں دے دیا ہو اس کے لیے ہم نے لازوال قربانیت دیئے ایزادی قریب آتے ہی بزاروں میں قومی پرچن والے لباس پرچن جھنڈیاں باجے اور فیس پینٹنگ کا سمان بھی فروخت ہوتا نظر آتا ہے اور اس موقع پر چھوٹے بچوں کا جذبہ قابل دید ہے گلی کا ہر بچہ جوان ہے اور جتا جاگتا پاکستان چودہ اگس کی طرف ہر پڑتے دن کے ساتھ بزاروں میں خریداروں کا رش بڑھتا نظر آ رہا ہے ملک بھر کی درہاں بھکھر میں بھی جشن ازادی منانے کی تیاریاں اروج پر ہیں اہلیان بھکھر کا کہنا ہے کہ وہ اس سال بھی جشن ازادی شیان شان طریقے سے منائیں گے کیمرہ میں نوید خان کے ساتھ رانہ عمران اسلام وقت میوز بھکھر ادھر ننکانہ میں بھی جشن ازادی کی تیاریاں جوش و جسپے سے جاری ہیں بارش کے باوجود بھی قومی پرچم اور جھنڈیوں سمیت دیگر سامان کی خرید و فروخت جاری ہے ننکانہ اور گردنوہ میں جشن ازادی قریب آتے ہی اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں اہم بازاروں اور شہرہوں پر سٹالز لگ چکے ہیں جبکہ قومی پرچم اور جھنڈیوں اور بیڈز سمیت دیگر سامان کی خرید و فروخت بھی جاری ہے اہم امارتوں پر بھی قومی پرچم لگائے گئے ہیں وقت نے اسے گفتگو کرتے ہوئے عوام کا کہنا تھا کہ جشن ازادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے بھرپور تیاری کی جا رہی ہے گوشش ہوگی کہ اس دن کو بھرپور طریقے سے منایا جائے جنگست وہ دن ہے جس دن سب پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر ہماری ازادی جشن ازادی کا دن مناتے ہیں اور سب لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بائمی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک متحد قوم ہیں پورے پاکستان کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی چودہ اگست کی خوشیاں بڑے جوش و خروش کے ساتھ بنای جا رہی ہیں دکانداروں کا کہنا تھا کہ بارش نے خرید و فروض خاصی متاثر کی ہے لیکن پھر بھی عوام ناس کا جوش و خروش روز بر روز بڑھتا ہی جا رہا ہے اور گزشتہ سال کی نزوت اس سال خریداری زیادہ ہے اور عوام بھرپور انداز میں تیاریاں کر رہے ہیں ننکانہ ڈی سیو ہال میں چودہ اگست کو خصوصی تقریب منعقد ہوگی جبکہ بڑی ریلی بھی نکالی جائے گی